السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وصحابی که یا حبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے زکاة کے حوالے سے زکاة مالی کے نصاب پر واجب ہوتی ہے مالی کے نصاب کسے کہتے ہیں نصاب چار طرح کے ہیں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین نقدی رقم نمبر چار مالے تجارت اب کسی کے پاس ان چاروں نصاب میں سے کوئی ایک دو تین نصاب جمع ہو جائیں اور اس کی رقم ساڑھے باون طولے چاندی کے برابر پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکاة دینی ہوگی ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت اس وقت کے اعتبار سے اسی سے پچاسی ہزار روپے کے قریب ہے تو اب سونا ایک خاتون کے پاس ایک طولہ سونا ہے ایک طولہ سونا کی قیمت ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے اب ایک طولے ان کے پاس سونا ہے تھوڑی سی چاندی ہے یا تھوڑے پیسے ہیں اب یہ دو نسابیں جمع ہوئیں پورا سال پورا گزر گیا تو کیونکہ ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت اسی پچاسی ہزار ہے ایک طولہ سونا کی قیمت ایک لاکھ سے اوپر ہے تو اب یہ جو نساب ہے چاندی کے نساب سے اوپر چلا گیا تو جس خاتون کے پاس ایک طولہ سونا بھی ہو ساتھ کچھ رقم ہے تو اس خاتون کو زکاة نکالنی ہوگی خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے ایک طولہ دو طولہ تین طولے اور ساتھ کچھ رقم ہوتی ہے جب ان سے کہا جائے کہ آپ زکاة نکالیں تو کہتے ہیں کہ ہم کونسا کماتی ہیں ہماری پاس کونسی آمدنی ہے جو ہم زکاة نکالیں تو اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے زکاة نکالنے کا بھلے ہم کماتے ہیں یا نہیں کماتے ہیں زکاة دینی ہی ہوگی عورت ہی پر یہ زکاة فرض ہوتی ہے اگر شہر کہتا ہے کہ تمہارے پاس رقم نہیں ہے چلو میں تمہاری طرف سے زکاة نکال دیتا ہوں تو یہ زکاة ہو جائے گی کہ اس کو وکیل بنا دیا تو بیوی اس کو اجازت دے گی اس کو اجازت لینی ہوگی تو ان کی طرف سے زکاة عدا ہو جائے گی اگر شہر ان کی طرف سے زکاة نہیں دیتا تو شہر پر کوئی گناہ نہیں عورت پر نماز فرض ہے عورت نے ہی نماز پڑھنی ہے عورت پر حج فرض ہے عورت ہی نے حج کرنا ہے عورت پر روزہ فرض ہے عورت ہی نے روزہ رکھنا ہے عورت پر زکاة لازم ہے تو عورت ہی نہیں نکالنی ہے شہر تھوڑی نکالے گا تو ہمیں کسی طرح سے جو بھی احتمام کرنا ہوگا زکاة نکالنی ہوگی اگر زکاة نہ نکالی جائے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی سونا جو ہے جہنم کی آگ میں دہکا کر اس کے جسموں پر داغ دیا جائے گا تو میری پیاری بہن کیا ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے روایت کے اندر آتا ہے کہ یہی خزانہ ازدہہ بن جائے گا قیامت والدین اس کو دھسے گا عذاب دے گا وہ ازدہہ کہے گا میں ہوں تیرا سونا میں ہوں تیرا چاندی میں ہوں تیرا مال تو بتائیں قیامت کے کیا اس عذاب سے بچ سکیں گے خوش دلی کے ساتھ زکاة دیں اللہ تعالی ہمارے مال میں اضافہ بھی کرے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں زکاة دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے